اور میں اپنے قائد عمران خان صاحب ان کی آئی ایس ایف کا بھی رکن ہوں اور ان کے رینکس میں سے آیا ہوں جناب سپیکر میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ سیاست اور معیشت ایک ہی سکے کے دور رخ ہوتی ہے آج نام سوان میں موجود ہیں اس منڈیٹ کے ساتھ موجود ہیں اس سیکرڈ ایوان میں موجود ہیں مقدس ایوان میں عوام کی طاقت کے ثرو یہاں پہ جو بھی بل پاس ہوتے ہیں جو قانون سازی ہوتی ہے جو بجٹ پاس ہوتے ہیں وہ اس لیے پاس ہوتے ہیں کیونکہ ہمیں عوام کی طاقت یہاں تک پہنچاتی ہے اور ان کی ازار رائے کے ثرو یہاں پہ جو بھی کاروائی ہوتی ہے وہ چلتی ہے یہ ایوان صرف اس لیے مقدس نہیں ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے پاک کلام کے سائے تلے اس اجلاس کی کاروائی کرتے ہیں یہ اس لیے بھی مقدس ہے کیونکہ طاقت کا سرچشمہ عوام ہوتی ہے اور یہاں پہ عوام کی جو رائے ہوتی ہے اس کا اظہار ہوتا ہے میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو ٹریجوری کی سیٹس کے اوپر لوگ ان کو اوکیوپائی کر رہے ہیں یہ ناجائز طریقے سے یہاں تک پہنچے ہیں یہ اس سیاسی نظام جو ہمارا بوسیدہ سیاسی نظام ہے اس کی ایک ناجائز پیداوار ہے میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جب تک ایک سیاسی نظام کے اندر ٹرانسپیننسی اور لیجٹمیسی نہیں آتی تب تک وہ نظام ترقی نہیں کر سکتا ہمارے ملک کا جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ غربت ہے جب تک ہم لوگ غربت کو اس ملک سے ختم نہیں کریں گے جب تک یہاں پہ کسان اور مزدور کی حالت بہتر نہیں ہوگی تب تک یہ ملک ترقی نہیں کر پائے گا اور ترقی کرنے کے لیے یہ لازم ہے کہ ہمارا جو نظام ہے سیاسی جمہوری نظام ہے اس کے اندر لیجٹ مسئلہ آئے میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ میرا تعلق دیہاتی حلقے سے ہے میں چھپن ہزار ووٹ لے کے ایس ایوان کا رکن بنتا ہوں میرے ذلے سے خیال احمد کاسترو صاحب اسی ہزار ووٹ لے کے ایس ایوان کے رکن بنتے ہیں محترمہ مریم نواز شریف صاحبہ لہور شہر سے لہور شہر سے تئیس ہزار ووٹ لے کے اس ایوان کی رکن بن جاتی ہیں یہ عوام کی آنکھوں میں دھول جونکنے کے مترادف ہے ان کو اس صوبے کی جو شخصیت جو محترمہ اس ایوان کی رکن بننے کے لائک بھی نہیں تھی ان کو ہم لوگوں نے پورے صوبے کی سربراہی سونک دی ہے کہاں پہ گیا وہ ووٹ کو عزت دو کا نعرہ کہاں پہ گیا وہ ووٹ کو عزت دو کا بیانیا اس کو تو آپ نے جوتوں تلے رون دیا ہے اور وہ بھی محترمہ کے گوچیوں اور لوی بٹون کے جوتوں کے تلے نہیں آپ نے بھاری بھرگم بھوٹوں تلے رون دیا ہے اس کو جناب سپیکر فنانس منسٹر صاحب یہاں پہ موجود نہیں ہے میرے ان سے کچھ سوال ہے میں چاہوں گا کہ ریکارڈ پہ آئیں اور ان کے جوابات منسٹری آف فنانس بھی اور فنانس منسٹر صاحب خود ہمیں پروائیڈ کریں میں جب بجٹ کو سٹیڈی کرتا ہوں اس کے اسٹیمیٹس کو تو میں دیکھتا ہوں کہ نومنل ویلیو میں تو سوشل سیکٹر کی جو گورنمنٹ سپینڈنگ ہے وہ انکریز ہو رہی ہے مگر ہمیں بتایا جائے کہ ایز ای پرسنٹیج آف جی ڈی بی پر کیاپٹا انڈ ایجسٹیڈ فور انفلیشن کیا یہ انکریز ہو رہی ہیں یا یہ ڈیکریز ہو رہی ہیں میری اسٹیمیشنز اور کلکولیشنز کے مطابق یہ ہماری جو سوشل سیکٹر کی ایکسپینڈیچر ہے گورنمنٹ کا وہ ڈیکریز ہو رہا ہے وہ چاہے ہیلتھ میں ہو ایڈیوکیشن میں ہو یا وہ ووٹر اینڈ سینٹیشن کے اندر ہو میں یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ ہماری جو حکومت ہے اس وقت کی یہ نجائز حکومت انہوں نے ہمارے ہیلتھ کے بجٹ کے اوپر ایجسٹیڈ فور انفلیشن ڈیکریز بجٹ کیا ہے جو پاکستان تحریک انصاف کا انصاف ہیلتھ پروگرام تھا اس کے نکٹس لے کر آئے ہیں ہم لوگوں نے جو گورمنٹ کی ففٹی تھاؤزن بیڈز کی کپیسٹی تھی اس کو پرائیوٹ سیکٹر کی ففٹی تھاؤزن بیڈز کی کپیسٹی سے ڈبل کر دیا تھا اس ایک پروگرام کے دھرو اور یہ ایک پاکستان کی طریق کا سوشل سیکٹر ڈیویلپمنٹ کے اندر ایک نہائیتی منفرد اور بہت ہی انویٹیو پروگرام تھا جس کو انہوں نے کمپلیٹلی ڈیسمنٹل کر دیا ہے میں یہ بتانا چاہوں گا اگر چین نائنٹین سیونٹی ایٹ کے اندر جو کہ نبے فیصد وہاں پہ سطح غربت کے اندر لوگ رہ رہے تھے وہ دوزہ چودہ تک سطح غربت کے اندر صرف ایک فیصد لوگ رہ جاتے ہیں وہاں پہ تو ہم لوگ بھی اچھی اکنومک معاشی پولیسی کے تھوہر ہم لوگ بھی غربت سے اپنی عوام کو باہر نکھا سکتے ہیں اور یہ صرف تب ہی ممکن ہے کہ جب ہم لوگ اپنے ملک میں حقیقی جمہوریت لے کر آئیں گے اور میں آخر میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جب تک عمران خان کے سپاہی عمران خان کے ٹائگر میرے جیسے اور کروڑوں اور سیاسی کارکون یہاں پہ زندہ آئیں انشاءاللہ اس ملک میں حقیقی ازادی آئے گی جی احمد مجتبہ صاحب جی محترم جناب بیریسٹر اسامہ فضل صاحب چلیں جی 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 شیر سنائیں یہ ارز کرنا چاہتا ہوں اسی ککر تے کنڈیاں دی راکھی نہیں کیتی مالی بھی رہیاں تے باغاں دے رہیاں اسی کتے ہاں دے سوران دا شکار نہیں کیتا شکاری بھی رہیاں تے شیران دے رہیاں